دوستو خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں حال ہی میں کھیلے جانے والے ٹیکن ٹورنمنٹ آئی ای ایس ایف یعنی انٹرنیشنل ای سپورٹس فیڈریشن ورلڈ چیمپینشپ 2023 کا راؤنڈ اپ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے ویوئر سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ ہم آپ تک اسی طرح کی ویڈیوز لاتے رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو آئی ای ایس ایف کا پندرہوہ ٹورنمنٹ حال ہی میں رومینیا کے شہر لاسی میں اگست 26 سے لے کر دو ستمبر تک کھیلا گیا اس ٹورنمنٹ کا فارمیٹ راؤنڈ روبن تھا جس کا مطلب ہر گروپ کے پلیئرز آپس میں ایک دفعہ کھیلیں گے اگر آپ اپنے حریف کو ہرا دیں گے تو آپ کو تین پوائنٹس ملیں گے ہر گروپ وینر پلی آفس راؤنڈ ٹو کے لیے کالیفائی کرے گا جبکہ سیکنڈ اور تھرڈ پہ آنے والے پلیئرز پلی آفس میں راؤنڈ ون میں کالیفائی کریں گے اور باقی جو بچ گئے وہ ایلمنیٹ ہو جائیں گے اس ٹورنمنٹ کے کومنٹیٹرز ٹیکن ورلڈ کے جانے مانے آر آئی پی اور ٹیسٹی سٹیف تھے اس ٹورنمنٹ کے وینر کو دس ہزار ڈالر جبکہ دوسری پوزیشن پہ آنے والے کو چھ ہزار ڈالر اور تیسری پوزیشن پہ آنے والے کو چار ہزار ڈالر کا انعام اناؤنس کیا گیا تھا اس ٹورنمنٹ میں دنیا کے کونے کونے سے کھلاڑی اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے تھے اور پاکستان سے یہ آنر آتف بٹ کو ملے ٹورٹل سولہ گروپز تھے جس میں ٹیکن ٹورنمنٹ میں حصہ لینے والے کافی نامور پلیئرز نے اس ٹورنمنٹ میں شرکت کی چند گروپ وینرز جن کو ہم سب جانتے ہیں ان میں آتف بٹ، اے کے، بک، بیوئیل اور سپر اکومہ تھے آتف بٹ جو حالیہ ایوو ٹورنمنٹ میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس ٹورنمنٹ میں ایس فیوریٹ شامل ہوئے اور شاید وہ ایوو کے آرگنائزرز کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ انہوں نے کیا مس کیا آتف بٹ نے اپنے گروپ سے ٹاپ کیا اور اسی گروپ میں کوریا کے میوئیل بھی تھے جو کہ گروپ کے رنر اپ رہے پلی آف میں آتف متے مقابل ہوئے ایجپٹ کے زیڈنجی پرائیم سے اور ایک بہت ہی اچھی فائٹ کے بعد آتف نے اپنے اس حریف کو چاروں شانے چھت کر دیا آتف کی نیکس فائٹ خاصی ہائپ تھی کیونکہ اس دفعہ اس کا مقابلہ سپر اکوما سے تھا جو اپنی پچھلی تمام فائٹس جیتتا ہوا آ رہا تھا آتف نے اپنے مرڈاک سے سپر اکوما کے اکوما کی صحیح دھلائی لگائی اور وینرز فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا آتف نے اس ٹورنمنٹ میں اپنے روایتی کیریکٹر اکوما کے ساتھ ساتھ مرڈاک کو بھی یوز کیا اور ہم کو اپنی مرڈاک کی سکلز دکھائی آتف کی نیکس فائٹ تھی سرگی میسٹر سے جن کا تعلق پیرو سے تھا یہ فائٹ بہت ہی کانٹے دار تھی اور ہم کو ایک اپسٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا جب سرگی میسٹر نے اپنے کزویا سے آتف کے اکوما کے شروع کے دو راؤنڈز ہرا دیے اور خالی ایک راؤنڈ باقی رہ گیا تھا فائنل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میسٹر کو کو پٹنش میں اجتر官ی حاصل کرنے کے لیے ماشین لیکن پھر آتف بٹ جن کو کمبیک کا بارشاہ مانا جاتا ہے نے اپنے لیو سے کزویا کی صحیح درگت بنائی بہت ہی زبردست راؤنڈز دیکھنے کو ملے لیکن پھل آخر آتف بٹ نے اگلے تین راؤنڈز جیت کر اپنی جگہ فائنل میں پکی کر دی فائنل کا فارمیٹ فرس ٹو فائف تھا یعنی جو پہلے پانچ میں جیت جائے آتف اپنا اکومہ لے کے میدان میں اترا اور ایکے اپنا پول آتف نے ایکے کو پہلا میچ بہ آسانی ہرا دیا جس کے بعد ایکے نے کیریکٹر چینج کیا اور شاہی سیلک کیا ایک مرتبہ پھر آتف نے ایکے کو ہرایا اور اس کے بعد تھرڈ ڈراؤنڈ بھی ایسا لگ رہا تھا کہ آتف یہ ٹورنمنٹ آسانی سے جیت جائے گا لیکن پھر ایکے نے دوبارہ کیریکٹر چینج کیا اور اس دفعہ اپنا اکومہ لے کے آیا اور آتف کو ہرا کے سکور تین ایک کر دیا کامالا پھر اسی طرح ہم کو تین راؤنڈز اور دیکھنے کو ملے اور بل آخر آتف نے یہ ٹورنمنٹ پانچ دو سے جیت لیا ہم اس ٹورنمنٹ کو جیتنے پہ آتف بٹ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور امید کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا نام اسی طرح روشن کریں گے یاد رہے کہ آئی ایس ایف ٹونٹی ٹورنمنٹ ارسلان نے جیتا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم آپ کے لیے ایک اور ٹیکن ٹورنمنٹ کی اپ ڈیٹس لے کر آئے اگر آپ کو ٹیکن ٹورنمنٹ راؤنڈ اپ کی اسی طرح کی ویڈیوز پسند ہیں تو کومنٹ میں ضرور لکھئے گا ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں